اللہ حی ایفری ون سب لوگ کیسے ہیں تو امید کرتی ہیں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور شادہ آباد ہوں گے سب لوگ کیسے ہیں اچھا جی میں بھی ٹھیک تھی یہاں پہ کھانا پک رہا تھا تو آپ کو دکھایا ہے اچھا آج میں نے جو ویلوگ بنایا ہے نا ایک مہنگائی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے حالات حضرہ پر ایک ایسا ویلوگ بنایا ہے جس سے آپ کو ہسی آئے ہسی آیا اور مہنگائی کے وہ دن میں نے اس میں کیپچر کیا ہے جب ایک انسان ایک عام آدمی ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب پیسہ آتا ہے اور بیچارہ وہ اپنی تمام چیزیں اس سے خریدنا چاہتا ہے اس کے گھرے لو کنڈیشنز کیا ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ایک مزاق میں میں نے کیپچر کیا ہے پہلے تو میں نے سوچا یہ میں ویلاغ نہیں ڈالوں اس کے اوپر آواز ڈپ کر لوں گی کیونکہ میں جب بول رہی تھی اس وقت تو میں نے اس وقت کہا تھا اس پر میں ہم آواز ڈپ کر لوں گی کچھ اور مزاق کیا انداز میں آپ تو جانتے ہیں پیسے سے میں لے کر بیٹھتی ہوں پیسوں کو ہاتھ میں تو میں اس وقت آپ کے لئے ایک مزاق تیار کرتی ہوں آپ کو ہمیشہ سے بتا ہے سارے ویڈیوز آپ لوگ میری دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے اتنا پیار دیا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے میں اپنے سبکرائبروں کو ہسا ہوں دل خوش کروں ان کا تو میں نے ایک مزاق ڈیولپ کیا تھا لیکن اس وقت میں نے سوچا تھا یہ مزاق میں ڈالوں گی نہیں لیکن اس کے اوپر آواز دوسری جب کروں گی لیکن آج جب میں لیٹے ہوئے یہ ویلوگ دیکھ رہی تھی کیونکہ ویلوگ ڈالنے سے پہلے میں ویلوگ کو دیکھتی ہوں سوچتی ہوں لیٹ کر میں اپنی ویڈیوز کو پہلے دیکھتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے جو اچھا لگتا ہے پوزیٹریف ویوز آتی ہیں جس میں سے میں وہ ڈال دیتی ہوں آپ کے لئے یہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کو لت لگی ہوئی تھی ایک طرف چکن کڑھائی کھانے کی اور ایک طرف بریانی کھانے کی تو جی یہی پکرا ہے اور میں یہی دکھا رہی ہوں ان کی ٹکیاں ہیں بن چکی تھی وہ علی نے تل لیے تھے کیونکہ اس وقت میں نہانے چلی گئی تھی مائی کا ویلوگ ہے جی بڑی گرمی لگتی ہے اس وقت کچن میں جب آپ جاتے ہیں نا اللہ علمان علافیز بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اچھا جی تو اچھا یہ سین اس وقت کہا جب عید ملان پارٹی تھی میری دوست کے گھر میں علی پٹرول بڑھوانے گاڑی میں گئے ہوئے تھے اس دوران مجھے صرف کنگا کرنا ہے اور میں علی نے کہا تھا بس تم ریڈی ریڈی رہنا اور گاڑی میں آکے بیٹھ جانا میں نیچے ہورن دوں گا اور تم بھاگتی بھی فورا جلدی سے آ جانا تو بس میں نے کنگا کرنا ہے جیسی ہی آ جائیں گے کنگا کرلوں گی ویسے جو کوم میں پرس میں ہی رکھ لیتی ہوں جلدی جلدی میں گاڑی میں بھی کر لیتی ہوں آدھا تیار تو میں گاڑی میں بھی ہو جاتی ہوں بس میں نے کپڑے جلدی سے پہن لی یہی کپڑے میرے ہنگ ہوئے ہوئے تھے اس تیری ہوئے ہوئے تو میں یہ شکل ہے میری میں نے آپ کو پھر دکھا دی اپنی شکل ٹھیکی جی وہ چھوٹا سا مزاق تھا جو میں نے اس میں ڈالا اور میں نے یہ ویلوگ میں نہ ڈالتی آپ کو یہاں پہ لیکن مجھے باتیں کرنی تھی آپ سے کہ میں نے آپ کو صرف ہسانے کے لیے جملے ڈالیں تو آپ ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں مجھے اس کا وہ ملتا ہے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہاں جی میرے سبکرائبر مجھ سے خوش ہیں ماشاء اللہ سے آپ اس کی مجھے ایک وہ بھی دیتے ہیں ایک پیار دیتے ہیں اس کے بدلے نا دعا دیتے ہیں آپ لوگ مجھے اچھا لگتا ہے تو کیوں نہ میں جی توڑ کے ایک اچھا سا ایک نچوڑ کے اچھا سا مہنگائی کے دنوں کا ویلوگ میں نے جو ہوتا ہے میں وہ آپ کو وہی بتاتی ہوں اچھا یہاں م اوریجنل پلکیں ہیں میں پلکیں بلکل نہیں لگاتی فیک پلکیں اپنی آپ کی خوبصورتی لے کر اتر جاتی ہے یعنی آپ کی جب وہ اترتی ہیں تو پلکیں لے کر اترتی ہیں میں پلکیں نہیں لگاتی ہوں جی مجھے بہت ڈال لگتا ہے گلو لگ سے آنکھوں میں ویسے بھی گلو چلا جائے تو پرابلم ہوتی ہے ہم جیسے لوگ کہاں لگائیں گے اتنا سارا کیونکہ ہم تو کچن میں رہنا ہوتا ہے ہم نیچرل بیوٹی کے لوگ ہیں بھائی جو ہیں وہ سامنے ابھی یہ مو سے ماس کٹھائیں گے آدھی خوبصورتی سامنے نکر کے آجے گی ابھی بال کھول لوں گی دوستوں کیا چلی جاؤں گی ہوف بال کھول لوں گی آدھے بال کھول لوں گی آدھے بال کھول لوں گی پھر میاں کا آرڈر آ جائے گا تو وہ جی کہ وہ بھی بان لو تو جھوڑا بنا لوں گی ہیر بینڈ رہتا ہے میرے پرس میں اچھا اب یہاں پہ میں آگئی تھی یہ وہ ویلوگ تھا جو دوستوں میں جائے تھی ٹھیک ہے پھر صبح ہو گئی تھی صبح میں میں نے کیا کیا تھا صبح میں یہ میرا ک بتانا تھا میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ان کو میں بتاتی چلتی واشنگ ماشین نکال لیے جی بہت اچھی لگی مجھے آسانی لگی زیادہ کام کا بڑھن ہو تو اس وقت آپ نکال لیں تو بڑی اچھی لگتی ہے میں نے جی علی کو کہہ دیا جی سارے کپڑے اب ایک ساتھ چل دلتے ہیں اور پھر دھل جاتے ہیں ماشاء اللہ سے جی منیج کر لینا چاہیے ماحول کو جیسا ماحول ملے ویسا منیج کر لینا چاہیے اور بی بی کے ہاتھ میں منیجمنٹ ہوتا ہے شوہر کا ز لیتے ہیں جب دیکھتے ہیں حیات غصے میں ہے تو مال لیتے ہیں تو میں نے تو بھائیا دم پر اپنی تپڑ پر اپنی اس پر اپنی پاور پر واشنگ ماشین نکال لیے جی جی آپ کی محبت میں تیار کردہ مزاک تھا انجوائی کیجئے مزاک کو ساتھ ازار ایک دو تین چار پانک چھے اور یہ آگیا ساتھ یہ تو ٹوٹے پیسے رکھتا کہ تیرے باپ کو دینے میں نا تجھے آسانی ہے تو بندہ نوٹ دیتا ہے تیرے باپ لے کر بندر کی طرح بھاگ جاتا ہے بندہ نوٹ ساتھ ازار تیرے کو آگیا ہے یہ نوٹ تو اپنے پاس رکھتا تیرے ہی جائے گی اسکویل کی فیس پہ لیے اور پھر میرے کورپکر ایک دو تین چار میں کیا کروں گی میرے پاس جو بھی پیسہ آئے گا وہ اسی کا ہے یہ لے لے گا پڑ سے چورا لے گا ایک ہزار مجھے مندی لگانے کے دیتے وہ بھی لے لیے اس میں آپ مجھے تو بلکل بھی پسند نہیں آیا یہ اخلاقت کا ایسے گیرا وہ نوٹ جو اس نے میرے پڑ سے لیا ہے گیرا اب اس کے اوپر ریکارڈنگ دوسری کریں گے ابھی میرا دل کو بھی مند نہیں ہو رہا بھی تو میں لوٹ رہی ہوں پیسہ لوٹ رہا ہوں دودھ کے ڈبا کتھے کاتا ہے بائیسو بائیسو سیکھیں شوہر بائی پاگل ہے کونسے زمانے میں بائیسو بائیسو اور دس روپے اور پیٹرات پہ مہنگے ہو گئے پتہ نہیں اب کتنا مہنگا ہو گئے ہوگا یہاں مہنگا ہی بعد میں فٹپا تک پہنچتی ہے لوگوں کی دکانوں میں اس سے پہلے اندر پہنچ جاتی ہے کیا کرنا ہے کرنا ہی کیا ہے دودھ کا ڈبا چائے کا ڈبا پانی کا ڈبا ساتھ میں ہم سا بول ڈبا چل بائے ہو گیا بس بس کر ایدی عظم کا مولٹا کر دیا لو کم جب سے نا کو پوڑی کر دیا ابھی آئی دی اید مہارک کے نوٹ نہیں گئے یہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہے یہ بھی میں دکھا رہی ہوں میرے پیسے چھنے کی کوچس مت کر یہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہے کوچھے آپ کو نوٹ ہے دوسرا میں چپک رہے ہیں موٹ کے ساتھ میں کیا کروں چل بس تلو بیڈیو